اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا حوث یاسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹوکیٹ سیول انجنرنگ جنالل چینل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپن چینل کا جو چھوٹا بیم ہے اس کے ایکسیویشن کے لیول ہم کیسے لگاتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے چھوٹا بیم کا جو ہے ایکسیویشن جو اس کی ہائٹ ہے چھوٹے بیم کی وہ ہے پچاس سنٹی یعنی اس کی ہائٹ جو ہے پچاس سنٹی ہے لیکن ہم نے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سبس کا جو لیول تھے کیونکہ اس کے جو سلاب کی جو تھکنس ہے جو سلوپ کے اوپر ہے یا ویسے سلاب کے اوپر جو تھکنس آ رہی ہے وہ بیس سنٹی ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا اس کا یعنی کہ بیس سنٹی ہم نے نیچے سب سے یعنی کہ مٹی کا لیول جو ہے نیچے لگایا برم ٹاپ سے تو ہم کیا کریں گے اگر ہم نے اور اس کی جو بلینڈنگ ہے وہ بھی یعنی کہ دس سنٹی ہے یہ شاپ رینگ میں دیا ہوا ہے لیکن یہ چھوٹی سی بنائی ہے انہوں نے شاپ رینگ جو ہے لیکن اس میں زیادہ کلیر نظر نہیں آرہا لیکن یہ کیا ہے چھوٹے جو بیم ہے یہ اس میں جو اوپن چینل میں جو ہے اوپن چینل میں جو بلینڈنگ ہے وہ دس سنٹی ہی ہے اس کے لئے جو بیم ہے اس کی ہائٹ ہے پچاس سنٹی اگر ہم کیونکہ ہم نے فائنل تیار کر لی ہے تو فائنل لیر کے جو ہے بیس سنٹی ہم نے کیونکہ تھیکنس تھی اس لیے اس کو ڈاؤن یعنی کہ فائنل تیار کی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر بیس سنٹی جو ہے سب بس آئے گا تو اس لیے ہمیں جو ہے اگر ہم سب بس سے لگاتے ہیں تو آپ کو ملومانا چیز کہ پچاس سنٹی ٹوٹل چاہیے ابھی یہ بیس سنٹی نیچے تیس باقی رہ گیا اور ہم نے بلینڈنگ کیونکہ دس سنٹی کرنی ہے اس لیے ہمیں چالی سنٹ رہ گئی اگر ہم سب بس سے لگاتے ہیں تو چالی سنٹی ہم نیچے جائیں گے اگر ہم برم ٹاپ سے یعنی کہ اس کی ایکسیویشن کے لیول لگاتے ہیں تو ہمیں ساٹ سنٹی ہی نیچے جانا جوڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم برم ٹاپ سے اس لیے لگاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو فائنل ایر ہے وہ ایک سنٹی اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو اس لیے برم ٹاپ سے ہم اس کو چالی سنٹی کوئی بھی سٹیشن ہے ہمارے پاس فرض کرے زیرو کا ہم لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے برم ٹاپ سے ساٹ سنٹی نیچے جائیں گے تو ہم جو ایکسیویشن ہے بلینڈنگ اس کے اوپر آئے گی وہ والا لیول لگا دیں گے یعنی کہ جس جس سٹیشن کے آپ نے لیول لگانے ہے آپ کیا کریں گے اس جو لیول دیا ہے برم ٹاپ کا اس سے ہم ساٹ سنٹی منس کریں گے تو آپ جو ایکسیویشن کے لیول لگا لیں گے پھر کیا کریں گے آپ آپ ایسا کریں گے کہ آپ جو ہے ایک ایپی پر جو ہے سٹاف کو رکھیں گے لیول کو سیٹ کر لیں گے اور سٹاف سے ریڈنگ پڑھ لیں گے جب ریڈنگ پڑھ لیں گے تو آپ جو بی ایم ہے بی ایم کی ویلیو جمع کریں گے جو آپ ہمارے پاس بیک سائٹ آئے گی تو ہمارے پاس اچھا ہی آجی ہائٹ آف انسٹرومنٹ آئے گی ہائٹ آف انسٹرومنٹ سے جو آپ نے سار سینڈی مائنس کیا تھا برم ٹاپ سے اس لیول کو مائنس کریں گے جو ریڈنگ آئے گی وہ ادھر آپ لگا دیں گے حدیث کے اوپر لگا دیں گے اگر وہ اوپر یعنی اگر کٹنگ صحیح ہوئی ہے وہ سیکھ ہے نیتے آپ اوپر نیچے یعنی جتنا نیچے آئے گی یعنی کچھ اوپر ہمارا پاس کیا ہے کچھ اوپر فیلنگ آئے گی کیونکہ پہلے ہم نے ایسے ہی جو کینڈیس ہم نے چالیس سینڈی جو ہے سب یعنی یہ فائنل سے نیچے کیا ہوا ہے تو کچھ اوپر فیلنگ آئے گی اور کچھ اوپر کٹنگ آجے گی یعنی نیچے آپ جو جو مائنس کر کے جو آپ کے ساتھ سنڈی جو لیول آئے گا اس کو اچھ سے مائنس کر کے جو ریٹی لے گے وہ آپ کا ایکسی ویشن کا لیول ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر جو ہے یعنی کہ اس کا لیول ہو گیا ہے ابھی آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو آگے ہوگا یعنی کیا کرنے آپ نے جب بھی آپ نے اپن چینل کے لیول لگا لے ہیں تو آپ نے شاپ ڈین کے مطابق جو ہے ہمیں جو اس کا بیم ہے چھوٹا بیم جو ہے وہ پچاس سنٹی کے لیکن ہم نے جو فائنل لے رہے ہے وہ بیس سنٹی پہلے ہی نیچے لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر بیس سنٹی میں کنکریٹ آنی ہے تو اس لئے ہمیں یہ اگر ہم سب سی سی لگانا چاہتے ہیں تو سب سی لیول سے چالیس سنٹی نیچے جائیں گے تو ہمارے پاس ایک سی لیول آج کیونکہ یہ بیس سنٹی یہ اور تیس کا جو ہے کتما باک پچاس ٹوٹل چاہیے تو تیس یہ لیکن ہم چالیس لگا رہے ہیں کیونکہ دس سنٹی اس میں بلینڈنگ آئے گی باقی آپ آرسی سلو پردکشن یا برم ڈا کام کر رہے تو اس میں پانچ سنٹی بلینڈنگ ہوتی تھی لیکن اوپن چینل جس کو کنا کہتے ہیں اربی میں اس میں دس سنٹی جو ہے ہمیں شاپ ڈرائنگ میں دی گئی ہے یہ آپ کے پاس آئی ہے نی یہ لیول سے لگایا ہو ہے برم ٹاپ سے 60 سنٹی مائنس کیا جو ہمارے پاس لیول آیا تھا اس کو اچھے سے مائنس کر جو ریڈنگ آئی ہے ہم نے اس حدیث کے اوپر لگا دی ہے اس طرح ہم نے ہر پانچ پانچ میٹر پاس اس کے حدیث لگائے ہوئے ہیں پیچھے انہوں نے لیول کر دی ہے اس لئے آپ کو نظر نہیں آئے اور نام میں نے دکھائیں آپ کو اس کے برابر انہوں نے مٹھی کر دی ہے اس میں کیون کہ اتنا زیادہ فرق اس لئے نہیں آیا کیون کہ پہلے ہی جب کٹائی ہو رہی تھی تو میں نے بکلین والے جو جس سے کٹائی کر رہے تھے اس کو میں نے بکلین کے ساتھ جو ہیلپر تھا اس کو میں نے بتایا تھا ہم سب بیس ڈال سکتے ہیں اگر اوپر ہو جاتی تو اس کو کٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح آپ کسی بھی کسی بھی اوپن چینل کا جو ہے آپ لیول لگانا چاہتے ہیں تو آپ شاپ ڈرائنگ کے مطابق لگا سکتے ہیں کیا کرنے آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ہے لیول کو سیٹ کر کے ٹی پی سٹاف کو رکھنا ہے سٹاف کو رکھنے کے بعد جو ریڈنگ سے لینی ہے ان کو جمع کر لینا ہے کیونکہ بیچ مار کے ویلیو آپ کے پاس ہوگی تو جمع کرنے سے جو آپ کے پاس اچھا ہی آئے گی اس بیچ چیز ہو اب اس کے اوپر لگا کر بتا سکتے برابر مٹی کرنی کیونکہ ایسے ہم نہیں کرنی ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے لیول کر لیں گے اس کے برابر جو ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے رساس چلائیں گے چلائیں یہ دیکھیں ابھی بہت کٹنگ میں فرق آجاتا ہے تو ہم نے اس کی لائنمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بیم اس کا 20 سنٹی تھکنس میں ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ ہوتی ہے پچاس سنٹی تو اس کے مطابق پہلے کیا کریں گے اس کی تکنس میں لائنمنٹ کریں گے جہاں ہمارے پاس 20 سنٹی کچھ اوپر آئے کچھ 18 آئے کچھ 22 آئے گا اس طرح پہلے ہمیں نشان لگا کے ڈوڑی سے پھر اس کے بعد بلینڈنگ کے نشان لگا لیں گے وہ بلینڈنگ جو نشان ہے وہ بھی آپ کسی جگہ پر 11 سنٹی آسکتی ہے کچھ اوپر 10 سنٹی آجائے کچھ اوپر 9 سنٹی بھی آسکتی ہے کیونکہ 00 لیول تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ بوکار کے ذریعے آپ اس کو لیول کریں گے یہاں اگر بوکار نہیں آرہی جہاں پر وہاں پر لیبر سے ہی بیل چیز اس کو لیول کر دے گا برینڈی کے نشان لگانے کے بعد پھر کنکریٹ کریں گے کنکریٹ کے بعد اس کے اوپر سریع باندھیں گے سلوک کے اوپر سریع باندھیں گے اس کے لئے نیچے جو بیم ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہم ہمارے پاس ایکسی لیول آجائے گا ایچی سمائن کر اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے لیول کر کے اس کی بلینڈی سیم سی ترکے سے ہم کر سکتے لیکن اب نیچے والا جو قدمہ ہے نیچے والا جو بیم اس کی ایکسی ریشن نہیں ہوئی ہے